اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میشبان نہائیت رحم والا ہے آج ہم خوراک کے بارے میں بات کریں گے جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنی غزہ کو تبدیل کر کے اپنی صحت واپس حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ غزہ ہمارے ایمیون سسٹم کو بہتر کرتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیماری کو صحت میں تبدیل کریں تو پھر آپ کو اپنی غزہ کو تبدیل کرنا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کو تبدیل کرنے سے کس طرح سے ہمارا جسم دوبارہ سے صحت مند ہو سکتا ہے تو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو بیماری پائی جاتی ہے وہ مٹاپا ہے اور مٹاپا جو ہے آپ کو پتا ہے سو بیماریوں کی جڑ ہے مٹاپا جو ہے وہ بہت زیادہ کھانے سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کوئی ایکسرسائز نہیں لوگ کرتے اور ان کے اوپر اپنے دسامت بہت بھاری ہوتی جاتی ہے مٹاپے کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر بھی ایک ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر سے آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو فالج کا اٹیک جس میں جسم کا حصہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے آپ کے دماغ میں کوئی شریعان پھٹ سکتی ہے تو ان چیزوں کو اپنی خوراک کے ذریعے سے ہم بدل سکتے ہیں پھر مٹاپے کی وجہ سے یا شگر کی بیماری ڈائیبٹیز جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہے اس میں انسولین جسم میں پیدا ہونی بند ہو جاتی ہے اور ہماری جسم میں شگر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جس سے ہم بیمار رہنے لگتے ہیں اور مٹاپا جو ہے وہ جوڑوں کے درد کا بھی باعث بنتا ہے ہمارے جسم میں مختلف جوڑ ہیں جب آپ ان کو ہلاتے ہیں تو جوڑوں کے درد میں ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے تو ہم ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں اگر ہم اپنی خوراک کو تبدیل کریں اب آپ سوچیں کہ خوراک میں کس چیز کی کمی ہے ذرا آنکھیں بند کریں اور دیکھیں کہ آپ سارا دن میں کیا کیا کھاتے ہیں ہمیں چٹکھارے لینے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ہم نے اپنی خوراک میں سے تازہ سبزیاں بالکل نکال دی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سبز پتوں والی سبزیاں کھائیں جس میں براکلی، بند گوبی، سلاک کے پتے اور مولی، گاجر، پتوں سمیت کھانی چاہیے اور اس کے علاوہ پھول گوبی جتنی بھی کچھی سبزیاں ہیں وہ کھائیں اور ان کو پکا کر نہ کھائیں ان کا سلاد بنا کر کھائیں تو یہ زیادہ فائدے ماند ہیں یہ قدرت کا ایک انمول خزانہ ہے کہ ان میں مائکرو نیوٹریئنٹس جو ہیں منرل، وائٹامینز بہت مقدار میں ہیں پھر آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے آپ کی بیماریاں خود بخود آپ سے دور ہو جائیں گے پھر اللہ تعالی نے ہمارے جسم کا ستر فیصہ دیسہ پانی بنایا ہے ہمارے جسم میں جو مختلف ہمارے پٹھے ہیں اور ہمارے بہت زیادہ دل، دماغ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری چھوٹے چھوٹے کھولیوں سے مل کر بنی ہیں اور ان کھولیوں کے گرد ہر وقت پانی موجود ہوتا ہے جب ہم یہ چھوٹے چھوٹے کھولیے جو ہیں ان کے گرد پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحت ماند رہنے کے لیے پانی بہت زیادہ پیئے تو ہمیں ایک عام جو قدو کامت اور وزن کا انسان ہے اسے دن میں ایک گیلن پانی پینا چاہیے اور ایک گیلن پانی میں سوا تین لٹر ہوتے ہیں یعنی ہمیں تین سے ساڑھے تین لٹر تک پانی پینا چاہیے تو ہمیں سبزیاں کھانی ہے ہمیں پانی زیادہ پینا ہے اس کے علاوہ جس چیز کی ہماری جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ اومیگا 3 ہے اور السی کے بیج پیس کر کھانے سے ہم اومیگا 3 حاصل کر سکتے ہیں جتنا مچھلی میں اومیگا 3 ہوتا ہے اس سے زیادہ السی کے بیج میں ہوتا ہے اومیگا 3 جو ہے ایک فیٹی ایسیڈ ہے جس کو ہمارے جسم کو باہر سے بنا ہوا چاہیے ہوتا ہے اور یہ ہمارے جسم کی مرمت کرتا ہے آپ سمجھیں یہ ہمارا جو ہے کلینر ہے یہ ہمارے جسم کی ساری بیماریوں کو دور کر کے ہمارے جسم کو صاف ستھرا کرتا ہے تو اگر آپ روز دو چمچ صبح اور دو چمچ شام کو اسی کے پیسے وے بیج کھالیں تو آپ کی یہ ضرورت پوری ہو جائے گی تو امید ہے کہ آپ اپنی صحت کو حاصل کریں گے اپنی غزہ کو تبدیل کر کے اگر آپ کو ویڈیو اچھی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور اس کے اوپر کومنٹ بھی دیتی ہے